مہتاج تعارب نہیں ہے کئی سارے تاریخ اسلام میں سے واقعات ہے حضرت خولہ کی بہادری کے کتب تاریخ اور ملک شام کی جنگوں کے حالات اور واقعات پر لکھی گئی کتابوں میں اس طرح کے حیرت انگیز واقعات بھی موجود ہیں ملک شام کی جنگ کے دوران عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی پترس کی قیادت میں مسلمانوں کے چھوٹے لشکر پر حملہ کر دیا کچھ مسلمان خواتین کو ان لوگوں نے گرہتار کر لیا جن میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی ان خواتین کو لے کر پترس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہرِ استریاء کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا واقعہ اس کا کچھ نیو ہوا تھا کہ پترس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہرِ استریاء پر پہنچا اور اپنے بھائی کے متعلق معلومات کرنے کے لئے وہ لوگ وہیں پر رک گئے اور وہاں انہوں نے اپنے سامنے عورتوں کو بلایا سب کو اور حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوزورت چونکہ اس کی نظر میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں تو اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جنگ مت کرنا بلکہ میں نے انہیں چن لیا ہے اور کوئی جگڑا نہ کرنا لوگوں نے اس بات کو منظور کر لیا اور پھر اس طرح ہر ایک دمشقی جو ہے وہ ایک ایک عورت کی طرف جو ہے وہ اپنا ناپاک ہاتھ اٹھاتا کہا یہ عورت میرے حصے میں آئی گی یہ عورت میرے حصے میں آئی گی یہ عورت میرے حصے میں آئی گی یہی معاملہ چل رہا تھا اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور ان کے مال کو بھی جو لوٹ کر کے لے کر گیا تھے وہ جمع کر لیا اب یہ سب لوگ بولس کا انتظار کر رہے تھے اور وہیں پر رکھ گئے ان گفتار شدہ عورتوں میں اور اکثر قوم حمیر قبیلِ عمالقہ اور تباعیہ کی بڑی بوڑیاں بھی موجود تھی جو گھوڑے کی سواریاں کرتی تھی اور رات میں سفر کرنے اور قبائلِ عرق سے مقابلہ کرنے کی وہ طاقت بھی رکھتی تھی ایسی عورتیں بھی اس میں موجود تھی یہ سب عظیم اور غیرتمند خواتین پھر اس کے بعد کیا کیا کہ جب لوگ انتظار کرنے لگے تو اس کے بعد یہ خواتین ادھر جمع ہو گئی اور حضرتِ خولہ بنتِ عزور رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا اے حمیر کی بیٹیوں اور اے خاندانِ طبع کی یادگار ہو کیا تم اس بات پر رضا مند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بیت دین تم پر غالب آ جائے تم ان کی لوڑیاں بن جاؤ تم ان کی باندیاں بن جاؤ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت کہ تم رات میں گوڑے پر سوار ہو کر کہ دشمنوں کے مقابلے میں آ جاتی تھی کہاں گئی وہ تمہاری غیرت جس غیرت کا چرشا عرب کی لونڈیوں میں بھی مشہور ہے جس میں عربی مجلسوں کے اندر تمہارا ذکر کیا جاتا ہے افسوس تمہیں غیرت اور حمیت سے خالی اور شجاعت اور براد سے دور دیکھ رہی ہوں میرے نزدیک اس آنے والی مسئیبت سے ہم سب کا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے بہتر تو مر جانا زیادہ افضل ہے یہ سن کر کہ حمیرہ بن عفار حمیریہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے بنتِ ازول تم نے ہماری شجاعت اور براد اور عقل و دانائی کی جو باتیں بیان کی ہے بلکل وہ سچ ہے ہم یقیناً وہ ایسی غیور شہزادیاں ہیں کہ ہم گوڑے کی سوالیاں کرتی ہیں ہم دشمنوں کے مقابلے میں ہم کھڑی ہو سکتی ہیں ہم ان سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ ہمارے پاس گوڑے بھی تو موجود نہیں ہیں ہمارے پاس نہ تلواریں موجود ہیں نہ ہمارے پاس کوئی دوسرا سامان ہے دشمنوں نے رات کے وقت میں اچانک ہمیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے تو آپ بتائیے کہ جو شخص نہ گوڑا رکھتا ہو نہ ہمارے پاس کوئی ہتیار ہے نہ کوئی تلوار ہے اور ایسا شخص اب کیا کر سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا ہے ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں ہے کہ ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھریں یہ سن کر کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے ایک جواب دیا تھا کہ اے خاندان حمیر اور طبع کی بیٹیوں تمہاری غفلت کا کچھ ٹھکانہ ہے تمہیں کہ تم کیا بات کر رہی ہو خیموں کی لکڑیاں نہیں دیکھتی ہو ان ستون یہاں پر یہ موجود ہیں یہ نہیں دیکھتے ہو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر کہ ان بدبختوں پر حملہ کر دیں ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لکڑیاں ہمارے لئے کافی ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں ان لکڑیوں کو لے کر کہ یہ ان پر حملہ آور ہو جائے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرما دے گا اور اس کے بعد ہم ایک بار اٹھے تو صحیح ہم جائیں تو صحیح ہم غالب آ جائیں گے ورنہ کم از کم لڑتے لڑتے ہم شہید ہی ہو جائیں گے تاکہ یہ کلنگ کا ٹیکہ تو ہمارے اندر نہیں رہے گا کہ ان ظالموں نے ہمیں بان کر کے بندیاں بنا لی ہے یعنی ان کی لونڈیاں ہم رہیں ہرگی جیسا ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے اس کے بعد عفیرہ بنت عفا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ میرے نزدیک بھی آپ کی رائے بڑی زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ بات صحیح ہے اس کے بعد ایک عورت نے خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے بعد اٹھائی اس لکڑی کو حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کمر بان کر کے ایک بڑی سی لکڑی اپنے کاندے پر رکھ کر کے آگے آگئی اور ان کے پیچھے عفیرہ بنت عفوار ام عفوان بنت عطبہ سلمہ بنت نعمار اور دگر خواتین ان کے ساتھ پیچھے جمع ہو گئی اسلام کے ان بہادر بیٹیوں نے نعرہ لگایا اور جنگ کیلئے تیار ہو گئی اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس نسوانی فوج کی ٹکڑی کو مخاطب کر کے اس طرح تنظیم اور قوائد کا سبق دینے لگی کہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا الگ الگ نہ ہو جانا ہرگز خدا نہ خواستہ تم اگر الگ ہو گئی متفرق ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلوار کاٹ دے گی تمہاری کھوپڑیاں اڑا دی جائے گی تم سب یہی دھیر ہو جاؤ گی اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑی رہنا الگ نہ ہونا یہ وہ عظیم شہزادیاں ہیں جنہیں لسکر میں جنگ کے اصول بھی معلوم ہوا کرتے تھے کہ لڑائی میں جنگ میں کس طرح جایا جاتا ہے یہ کر کے کہ آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور کی لکڑی ماری آپ نے کہ ایک لکڑی پڑتے ہی وہ مر گیا اتنی زور کی لکڑی ماری تھی آپ دیکھیں کہ عورت کی طاقت کس قدر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ عورت کو سنف نازد سے سرپراز فرمایا ہے لیکن یہ اسلام کی عظیم شہزادیاں ہیں جنہوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا کہ حضرت خولہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک رومی کے سر پر اس طریقے سے تھی مارا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو کر کے مر گیا رومیوں میں کھلبلی مچ گئی اور ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک لکڑیاں اٹھاتے ہوئے عورت اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا انہوں نے تو پترس نے چیف کر کے عورتوں سے کہا تھا اے بدبختیوں یہ کیا کر رہی ہو تم حضرت عفیرہ بنت عمار نے جواب دیا آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو ہم درست کر دیں گے تمہاری عمروں کو ہم ختم کر دیں گے اور اپنے اسلاف کے چہروں سے یہ دھبا ہم نہیں لگنے دیں گے ان پر پترس نے جب یہ سنا تو ہسنے لگا وہ اور اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا کر کے ان پر جھپٹو اور میں تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑ کر لائے گا اسے چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے بری نیت کے ساتھ اس کے ساتھ شامل نہ ہو اس پر میرا پبضہ ہے کیونکہ وہ میری ہے پترس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے لی ان مجاہدی نے اسلام کی شہزادیوں کو جو ہے وہ گھیر لیا انہوں نے اور وہ چاہتے تھے کہ ان تک ہم پہنچیں لیکن کسی طریقے سے وہ ان کے قریب نہیں پہنچتے یہ پہلے لکڑیوں سے اور اپنے گھوڑوں کے ہاتھ جو بھی گھوڑا قریب آتا وہ شہزادی اسلام کی مجاہدانہ خواتین پہلے تو وہ ان لکڑیوں سے گھوڑوں کے ٹانگوں کو توڑ دیا کرتی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کوئی شخص نیچے گرتا وہ اس کا سر پھوڑ دیا کرتی یہ وظیم عورتیں ہیں جو جنگ کر رہی ہے اس طریقے سے یکے بعد دیگرے جو بھی ان کے قریب آتا انہیں وہ مار ڈال دی اس کے بعد معاملہ یہی ہوتا ہوا جس وقت وہ سوار الٹے مو گرتا تو وہ ضربے مار مار کر کے انہیں ختم کر دی پترس یہ سالی چیزیں دیکھ رہا تھا اور وہ آگ ببولہ ہو گیا کہ میرے سپائی گھڑ سوار جو ہے وہ قریب جاتے ہیں جاتے ہیں گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں یہ کیا اتنی سی چند خواتین ہیں یہاں پر لیکن ان کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی پھر اس کے بعد جو ہے وہ پترس خود گوڑے سے نیچے اتر گیا کہ یہ معاملہ تو اس طریقے سے ہورا ہے اب اس کے بعد اس نے سارے شفائیوں کو حکم دیا سب تلوار لے کر آگے بڑھنے لگے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیزے اور تروا لے کر کہ خواتین اسلام کی طرف آگے بڑھے تو خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لبکی اور کہنے لگی زندگی سے اچھائے مر جانا کہ ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے لیکن ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو ہم نہیں دیں گے اس کے بعد پترس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے لگن کی بہت بہادری اور شجارت کے سامنے جو ہے وہ کفے افسوس ملتے رہ گئے کہ کسی طریقے سے کچھ معاملہ نہ سو گا حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہ تو جب یہ معاملہ دیکھتی تو شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی آپ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی اور ان ظالموں کو جو ہے آپ پہنچا رہی تھی موت کے گھاٹ اور پڑھتی رہی تھی آپ آپ کی زبان پر جو الفاظ دے وہ کچھ یوں تھے ہم قبیلِ طبع اور حمیر کی لڑکیاں ہیں ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگے آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے وہ کہ اب تم ہمارے عذاب سے بچ رہی سکتے ہو کہ اگر تم آج ہمارے سامنے آئے ہو تو ہم تمہیں موت کے گھاٹ ہتار دیں گے پترس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشحال سنے تو اور آپ کا حسن و جمال دیکھا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے قریب آ کر کہنے لگا اے ہر بی لڑکی تم نے اپنے کام تم اپنے کام سے باز آ جاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا تمام عیسائیوں کی عورتیں کرتی ہے میرا زراعتی زمین ہے میں بڑے بڑے باغات کا مالک ہوں مالو اسباب میرے پاس بہت زیادہ ہے بہت سارے مویشیوں کا میں مالک ہوں بادشاہ ہرکل کے نزدیک میرا مرتبہ بڑا آلہ ہے میں صاحب عزت شخص ہوں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہوگا اگر تم میرے پاس آ جاتی ہو تو یہ ساری دولت جو میرے پاس ہے اس کی تم مالک بن جاؤ گی تمہیں چاہیے کہ خود ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے نہ گواو تم میرے پاس آ جاؤ حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ عنہ نے اس وقت جواب دیا تھا کہ آج کی مائیں اور بہنوں کے لیے ایک بڑا درس ہے یہ سبق ہے یہ کہ انہوں نے جو جواب دیا تھا کہ اے کافر بدبخ اے فاجر کے بچے خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر پھوڑ دوں اور باہر نکال دانوں تیرے سر کے گودے کو واللہ ہمیں اپنی اوٹ اور بکریے اور یہ بکریے اور اوٹ بھی میں تجھ سے نہ چرا ہوں میری نزدیک تو تیری یہ بھی اہمیت نہیں ہے کہ میری تو بہت دور کی بات ہے کہ تم مجھے اپنے حصے میں لے گا بلکہ میری جو بکرییاں ہیں میں اس لائق تجھے نہیں سمجھتی کہ تم میری بکریوں کو چرانے کی بھی لائق نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے تم میری ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرے برابر ہو جاؤں گی تیری دولت اپنے پاس رکھ مسلمان عورتیں ہیں ہم سن لے یہ ہوتی ہے مسلمان عورتوں کی غیرت کہ جب پترس نے اپنی شان اور شوکت اور اپنے مویشیوں اور اپنی دولت کا لالچ دیا تو اسلام کی باغ غیرت اور تہذیب مند بیٹیوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اے پترس تم اس سے برابری کتابہ کرتا ہے سن لے مجھے اسلام انہیں عزت اور بلندی کا مقام عطا فرمایا ہے اسی اسلام نے مجھے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہے میرے مقام کو بلند فرمایا ہے اس اسلام نے میں تیرے جیسے کافر کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ میں اپنی بکری اور اوٹ چرانا بھی میں گوارہ نہیں کرتی تو اپنے برابر مجھے ماننے کی تو بہت دور کی بات ہے تیری پترس یہ سن کر کے گسے سے بھر گیا تھا آگ ببولہ ہو گیا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالی با گئی ہیں عورتیں تمہیں مار رہی ہیں شرم سے ڈوب مرو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد مسئلہ تو حل ہوا نہیں اب یہ رومی سن کر کے جوش میں آگئے سب نے مل کر کہ خواتین اسلام پر ایک ساتھ حملہ کر دیا لیکن معاملہ یہی تھا مدد آگئی تھی مدد دوسرے انداز میں بھی آئی لیکن وہ رب کی مدد ہی تھی کہ خواتین شدید حملہ اور صبر اور استقامت سے لڑتی جا رہی تھی ادھر حضرت خالد بن ولید اپنا لسکر لے کر کے حاضر آگئے حضرت خالد بن ولید نے دور سے دیکھا کہ کس طرح کی جنگ ہو رہی ہے گرد و گبار اڑ رہی ہے ایک کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کہ دیکھو یہ معاملہ کیا ہوتا ہے کس طرح ان کے جو ساتھی تھے وہ جا کر کہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی شہزادیاں لڑائی کر رہی ہیں اور اس میں سے کوئی اب تک شہید نہیں ہوا ہے بلکہ کئی سارے دھیر پڑے ہوئے مرے ہوئے ادھر سے جس کے جو ان کے قریب جاتا ہے اور حضور نہ ان کے پاس تلواریں موجود ہیں نہ ان کے پاس زرہ موجود ہیں نہ ان کے پاس گوڑے ہیں ان کے ہاتھ میں تو لکڑیاں موجود ہیں جو ان کے قریب جاتا ہے وہ لکڑیاں تلوار کی طرح ان کی کام دے رہی ہے کہ وہ اس لکڑی سے کسی کے سر پھوڑ دیتی ہے کسی کے ہاتھ توڑ دیتی ہے کسی کی ٹانگیں توڑ دیتی ہے کسی کا سینہ پھار دیتی ہے یہ عظیم شہزادیاں ہیں حضرت خالد بدبلید نے اس کے بعد پھر اپنے سب ساتھیوں کو لے کر کی ایک بار بھی حملہ کر دیا اور اس کے بعد ان ساری خواتین اسلام کو اپنے ساتھ لے کر کے دوبارہ پہنچے یہ وہ عظیم شہزادیاں اسلام کی جنہوں نے ایسے ایسے کارہائے نمائع انجام دیئے ہیں اسلامی تاریخ میں جتنے واقعات ہم دیکھیں کئی سارے واقعاتیں سے ملیں گے کہ یہ عظیم شہزادیاں ہمارے اسلام کی ہیں جب ماں ایسی ہوتی تھی تو بیٹوں کے سینے میں اس کے رسول کا چراغ روشن ہوتا تھا وہ ماں اپنے بچوں کو گڑیا کی کہانی شہر کی کہانی بندر کی کہانیاں نہیں سنایا کر دی تھی وہ حسنین کریمین کی شجاعت کی کہانیاں انہیں سنایا کر دی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی کہانیاں انہیں سنایا کر دی تھی حضرت خالد بن ولید کی بہدوری کی کہانیاں وہ اپنے بچوں کو سنایا کر دی تھی تو وہ بچے بھی ویسے پیدا ہوتے تھے کہ ہاں ہمارے اسلام میں کیسے کیسے مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی ہے پھر حال یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے چھے سال کے ہوتے تھے سات سال کے ہوتے تھے اگر اگر جنگ کا نکارہ بچ جاتا وہ بچے ماں کے پاس آ کر گئے تھے ماں اس جنگ میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا نا ماں مجھے بھی لڑنے کی شرکت کی سعادت مل جائے گی نا ماں اور ماں تیار کر کے اپنے بچوں کو لے جایا کرتی تھی کہ ہاں بالکل منتیں کیا کرتی تھی کہ اسے بھی جنگ میں شامل کر لیا جائے میں فقر محسوس محسوس کروں گی کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں اگر میرا بچہ شہید بھی ہو گیا اسلام کے خاطر تو مجھے غم نہیں ہوگا مجھے تکلیف نہیں ہوگی بلکہ مجھے فقر ہوگا کہ میرا بیٹا شہید ہو کر جنت میں چلا گیا ہے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے یہ وہ عظیم ماں تھی جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی پرورش کی تھی کہ ان کے بچے بہادر ایسے پیدا ہوتے تھے کہ وہ اسلام کے خاطر اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ماں اگر کام کر رہی ہے بیٹا رونے لگا تو موبائل چلا کر دے دییا کہ بیٹا ذرا اس کو سن لے تھوڑی دیر یہ کارٹون دیکھ لیں یہ مووی دیکھ لیں یہ گانا سن لیں ہم لوگوں کا حال یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس کو ایک پورا گانا یاد ہے بیٹا اگر بشتدار بھی آ جائیں تو ان کے سامنے اسے گانا سنوایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ والا گانا تجھے یاد ہے نا وہ والا گانا سنا کے دکھا تو بہت اچھا بولتا ہے ایبی سی بھی سنا کر کے دکھا تو یہ والا سنا کر کے دکھا تو وہ باتیں سنا کر کے دکھا حد تو یہ ہو گئی ہماری شادیوں کے حال آپ دیکھیں کہ بھائی اپنی بہن کو نچوا رہا ہے شوہر اپنی بیوی کو نچوا رہا ہے یہ ہماری قوم کے حالات ہوئے بتائیے جن کی ماں اور بہنیں ڈانس کر رہی ہوگی بھلا ان کے بچے کہاں مرد مجاہد پیدا ہوں گے ان میں اسلام کے خاطر جنگ کرنے اسلام کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو کیسے ہوگا کہ وہ اپنی ماں اور بہنیں ان کی تو حال ان کا یہ ہے کہ وہ فخر کرتی ہے جس بیوی کو کسی نے پورے محلے لینا دیکھا وہ شادی کے اندر پورا محلہ بھی اسے دیکھ لیتا ہے یہ حال ہماری رسم و رواج کا ہے یہ حال ہمارا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو ہم سمجھائیں انہیں سکھائیں اسلام کی تعلیم دینے کی کوشش کریں آج تو سب کچھ ایویلیبل ہے سب کچھ مہائیہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاں ایک بہان آئی ہوتا تھا کہ کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا ہے ہماری ماں اور بہنوں جن کو اردو نہیں آتی ہے آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ بڑا آسان ہے آپ اس موبائل فون کا اچھا استعمال کریں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر سب کچھ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ اس کا اچھا استعمال تو کر کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا یہ میرا موبائل ہے اس موبائل کے اندر تقریباً پانسو سے ہزار کتابیں بھی میرے پاس موجود ہوگی جو میری ضروریات کی کتابیں آپ اس کا اچھا استعمال کریں بہت آسان ہے کام یہ جو کتاب کئی لائبریری میں نہیں مل رہی ہو آپ نیٹ پر اس کو تلاش کریں وہ کتاب آپ کو مل جائیں گی یہاں تک ایسی ایپلیکشن آگئی کہ آپ کو ہجے کے ساتھ قرآن پڑھنا اس ایپلیکشن کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر کئی سارے لیسن کے لیسن آپ کو ایویلیبل ملیں گے جس میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اردو پڑھنا آپ سیکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نئی سکھانے والا ہے تب بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا اچھا اس کا استعمال کریں نا ہم تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہمیں ہوتا ہے لیکن اب اس چیز کو استعمال نہیں کرتے ہیں ہم نے اس کو جو ہے وہ گانے سننے کے لیے استعمال کیا ہے ہم نے اس کے در موویز دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کر لیا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ پھر اس کے بعد ہمیں کیا نصیحت ملے گی اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ہماری قومیں ہمارے نوجوان تبتے کی حال تو پھر یہی ہوگا نا کہ اس کے بعد ان کے اندر کو جذبہ پیدا نہیں ہو پائے گا وہ قوت پیدا نہیں ہو پائے گی ایمانی شجاعت کی حرارت جو ہے وہ ان کے سینوں میں محفوظ نہیں لے پائی گی تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کے اندر ایسی خواتین جن کا عالی کردار ہوا کرتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو بھی عالی کردار سے نوازہ کرتی تھی اگر بیوی دیندار ہے تو پورا گھر دیندار ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم حلال کمانا حرام نہ کمانا مجھے تمہارے حرام کی کمائی نہیں چاہیے تم ہزار لاتے ہو حلال کے لانا ایک لاکھ حرام کے میں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی اگر وہ دیندار ہے تو وہ اپنے شوہر کی اصلاح کرے گی بچوں کو دیکھیں گی کہ بچے اگر غلط کام کی طرف جا رہے ہیں تو وہ انہیں بھی ٹوکی گی بیٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک تو یہ ہے اس سے سرکار خوش ہوتے ہیں اس سے صحابہ اکرام کی سنتیں اس طریقے سے عام ہوگی اگر ماں انہیں بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گی ماں کہیں گی بیٹی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں جاؤ تو مسلحہ اٹھاؤ حضور بناو پا کر کے میرے ساتھ یہاں نماز پڑھو ماں بھی نماز پڑھے گی بیٹی بھی نماز پڑھے گی اگر ماں نمازی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اپنے بیٹے سے کہیں گی کہ جاؤ تم نماز پڑھ کر کے مسجد میں آ جاؤ میں یہاں نماز پڑھ رہی ہو یہاں بیٹھ کر کے موبائل بچ پاؤ تو وہ بیٹا بھی جا کر کے نماز پڑھے گا وہ شوہر بھی جا کر کے نماز پڑھے گا تو ماں کا دیندار ہونا بڑا ضروری ہے ہمارے معاشریں کی اگر ہم دوستگی چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو دیندار بنانا بڑا ضروری ہے کہ وہ اگر دیندار ہوگی تو ہماری نسلیں صدر جائے گی ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی اللہ کی بارگام یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان شجاہتوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائیں عشق رسول کا چراب مولا ہمارے سینوں میں بھی اجاگر عطا فرمائیں حالات دن پہ دن خراب ہوتے چالے چلے جا رہے ہیں نہ جانے اور کون سا دور دیکھنا بھی ہمیں باقی ہے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما دے دنیا سے کب جانا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن جب بھی جائیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے روزت ہو جائے کہنے میں سننے میں کوئی لغدیش خطا سے زد ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاق فرمائے کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر و تعوانہ الحمدللہ رب العالمین سفے سیڈی کر کے اس کے بعد آپ وزراء سنت پڑے جن کے موبائل فون چالو ہے چیک کر کے موبائل فون بند کر دیں